سلامان الرحیم آج تیرہ نومبر بروز جمعہ ہم شاردہ جا رہے تھے راستے میں شیخ بیلہ میں فائر شروع ہوا اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہ گاؤں ہیں تیجیاں اور یہاں کئی مکانوں کو آگ لگ چکی ہے جی اور یہ دیکھیں یہاں مقامی لوگ رو رہے ہیں اور بہت بری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کئی مکانوں کو آگ لگ چکی اور یہ سب سیول عبادی ہے اور انڈیا ان مظلوم مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ لوگ یہاں رو رہے ہیں اور ان بچاروں کے مکانات جل چکے ہیں کوئی انسان بھی سید ہوا ہے جی اللہ تعالیٰ افاظت فرمائے یہ دیکھیں مقامی لوگ رو رہے ہیں بزرگ رو رہے ہیں اور اتنی بری حالت ہے یہاں دیکھیں کئی مکانوں کو آگ لگ چکی ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں اپنے اسباق کو بچا رہے ہیں بہت شدید آگے گی ہے صافی علقوں کو چاہیے پاکستانی میڈیا کو چاہیے انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے ہر درد دل رکھنے والے انسان کو چاہیے تو انڈیا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے انڈیا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے آج تیرہ نومبر دوہ دار بیس بروز جمعہ یہ تیجیاں گاؤں ہے جی اور یہ تیجیاں گاؤں میں یہ انڈین گولہ باری سے تقریباً پونے بارہ بجے دن کو یہ گولہ باری شروع ہیے اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ یہاں بچے کس طرح سکولوں میں محصور ہیں دو دو سو بچے ڈیڈ ڈیڈ سو بچے سکولوں میں محصور ہیں اور بچارے وہ وہاں پر ایک قیامت کا منظر ہے یہ آپ کی وجہ سے یہ دیکھیں جی آپ کس طرح مقامی لوگ بچارے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور شدید فائر ہوا یہاں پر تقریباً بیس منٹ تک بڑا ہیوی فائر ہوتا رہا ہے پورے انسانیت سے اندردی رکھنے والے حلقوں سے چاہے وہ فوج سے ہوں چاہے وہ ساپتی حلقوں سے ہوں چاہے وہ دانشور حضرات ہوں چاہے وہ کوئی بھی صلاحیت رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی لوگوں کی حالت یہ دیکھیں جی لوگوں کا سردیوں کا سمان جل چکا ہے ان کی پوری عمر کی جمع پونجی جل چکی ہے یہ سبل آبادی ہے نہ یہاں پر کوئی فوج تھی نہ یہاں پر کوئی اور سسٹم تھا یہ عام لوگوں کے گھر ہیں عام گاؤں ہیں جی یہ سڑک کے کنارے دیکھیں عام گاؤں ہیں یہ خوبصورت تیجیاں کا نالہ ہے ساتھ یہ دیکھیں جی اور یہاں مقامی لوگوں پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور انتہائی ظلم ہے مقامی عبادی پر گولہ باری ہے یہ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کی جو ہے ہر قسم کی حمایت کریں اور انڈیا کوئی ظلم و بربریت سے روکیں یہ دیکھیں جی